گلاس روم میں سرناٹا تاری تھا طلبہ کی نظریں کبھی استاد کی طرف اڑتیں اور کبھی بلیک بوٹ کی طرف استاد کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا سوال تھا ہی ایسا استاد نے کمرے میں تاخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بوٹ پر ایک لمبی لکیر کھینج دی پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوے بغیر اسے چھوٹا کر دے یہ ناممکن ہے کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے آخرکار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں باقی طلبہ نے بھی کردن ہلا کر اس کی تائید کر دی استاد نے گہری نظروں سے طلبہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بوٹ پر پچھلی لکیر کے متوازی مگر اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینج دی جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا طلبہ نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹ میں انہوں نے سیکھ لیا تھا انسان کو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں اپنا مواصنہ دوسروں سے کر کے ان سے آگے بڑھنا انسان کی طبیعت میں شامل ہے اس کام کو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو مصبوط طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے دوسرے اس شکل میں بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ اس عمل میں انسان خود بڑا ہو جاتا ہے دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا خدا کی دنیا میں ترقی کا اصل طریقہ ہے فرد اور قوم دونوں کے لئے دیر پا اور مستقل ترقی کا یہی واحد راستہ ہے ابو جاہیہ